موسیقی اسلام علیکم ڈیر آل فرینڈز کیسے آپ سب لوگ کمیت کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک اور خیر حصے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے دار یمی بیف کباب کی ریسپی بہت ہی سمپل ویسے آپ کو سکھاؤں گی کیسے بناتے ہیں یہ بہت مزے کے بننے والے آپ کے کباب اس کو کس طرح سے فریزر میں سیف کرنا ہے تاکہ جب بھی آپ کباب بنائیں چاہے مہینے کے بعد بنائیں اسی طرح کے کرسپی کباب آپ کے تیار ہوں مکمل ڈیڈیل کے ساتھ آپ کو گائٹ کروں گی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو چلتے ہیں ہم اپنی مین ریسپی کی طرف آدھا کلو چنے کی دال کو تقریباً آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دینا ہے واش کر کے اچھی طرح سے اور آدھا کلو چنے کی دال میں ہم ایک کلو گوشت کا استعمال کریں گے بیف ہم نے لے لیا اس کو آپ نے بونلس لے لینا ہے اس کی درمیانی سا اس کی بوٹیاں کروا لینا ہے تاکہ یہ دال کے ساتھ اسی ٹائم میں گل جائے زیادہ ٹائم نہ اسے لگے گلنے میں ثابت گرم مسالے میں ہمارے پاس ہے دو بڑی علائچیاں اور بیس عدد کالی مرچیں دس لونگے اور تین ٹکڑے دارچینی کے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ڈیرھ انچ کا ادرک کا ٹکڑا جس کے ہم نے دو تین پیسز میں اس کو تقسیم کر لیا اور اس کے علاوہ پندرہ سے بیس جوے ہمارے پاس لہسن کے نمک ہمارے پاس ہے ڈیرھ ٹی سپون اور لونگی مرچیں جو انسی ہیں وہ ہیں ہمارے پاس تیس عدد ہم کباب میں لونگی مرچوں کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس لونگی مرچیں نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ کوٹی ہوئی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ایک کوکر لے لیں گے ہم اس کے بیچ میں ہم یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے ڈال ڈال دی ہم نے جو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی کوکر رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ گوشت اسی کے بیچ میں ڈال دیں گے ثابت کر ہم مثالہ سارا ڈال دیں گے نمک اور لونگی مرچیں بھی اسی کے بیچ میں ڈال دیں گے اسی سٹیج پہ ہم اس کے بیچ میں لہسنہ درک بھی ڈال دیں گے اور پانی ہم نے اتنا اس کے بیچ میں ایٹ کرنا ہے جتنے میں آرام سے ہمارا یہ جو گوشت اور چنے کی دال ہے یہ گلج ہے ایکسٹرا پانی نہ ہو اس کے بیچ میں آپ کو اپنے کوکر کا اندازہ ہوگا میں نے تقریباً اس میں دو سے دھائی کلاس پانی ایٹ کیا ہے اسی میں ہمارے گوشت اور چنے کی دال آرام سے گل جائے گی یہ اچھے سے گلی ہوئی ہونی چاہیے پر لائی نہیں بننی چاہیے دال مطلب ثابت ہو اچھے سے گلی ہوئی ہو پر ثابت ہو بہت زیادہ گل جاتی ہے جب دال تو پھر وہ بھی خستہ اس طرح کے کباب ہمارے ریڈی نہیں ہوتے ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کا ویٹ لگانا ہے اور ملتے ہیں جی ہم آدھے گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم دیکھتے ہمارا چنے کی دال اور بیف گل گیا ہے تو میں آپ کو چیک بھی کرا دیتی ہوں دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اور چنے کی دال بھی ثابت ہے اور گوشت ہم نے اس کی بوٹیوں کو ذرا چھوٹے سائز میں کروا لیں تاکہ چنے کی دال کے ساتھ ہی وہ گل جائیں گے دیکھیں آپ میرے بیف کے بوٹیوں کا سائز دیکھ لیجئے بیف بھی اچھے سے گل چکے اور اسی طرح چنے کی دال بھی بہت اچھے سے گل چکے اب ہم انہیں تھنڈا ہونے پر سل پر پیسیں گے ہم اسے چوپر میں بلکل نہیں پیسیں گے سل پر پیسنے کے بعد میں آپ کو اس کی لوگ دکھاتی ہوں اور آپ فرق کا اندازہ بھی کر سکیں گے اگر آپ چوپر میں اس کو پیستے ہیں تو یہ کس طرح کی کباب بنتے ہیں اس کا میٹیریل کس طرح کا ریڈی ہوتا ہے اور ہم نے اسے سل پر پیس ہے تو دیکھیں یہ کس طرح کی دانے دار سے بنے ہیں اس میں گوشت کا ریشہ بھی رہتا ہے اگر ہم اسے سل پر پیستے ہیں تو چوپر میں ہر چیز پر ایک یکجان ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح کی خستہ کباب ریڈی نہیں ہوتے ہم نے پہلے میٹیریل کو اچھے سے ٹھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سل پر اس طرح کا پیس لینا ہے اب اس کی بیٹ میں کیا کیا ایٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک بڑے سائز کی آپ نے پیاس لے لینی ہے اور اس کو چوپ کر لینے جیسے ہم انڈے میں چوپ کر کر ڈالتے ہیں اس کے علاوہ ایک پیالی ہرہ دھنیا لے لینے تین عدد لے لیں گے ہم انڈے اور پودینہ اسی طرح ہم لے لیں گے ایک پیالی دس عدد ہری میرچیں ان کو ہم نے چوپ کر لیے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کی میٹیریل میں اب ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں کسی بڑی پرات اگر آپ اس میں ریڈی کریں گے تو اس سب کو مکس کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا تو ہم نے لے لیا ایک بڑے سائز کی پرات اس کے بیچ میں ہم اپنا سارا یہ جو میٹیریل ہے چینے کی دال اور گھوشت جو ہم نے سلپ پیسی ہوئی ہے وہ ڈال دیں گے ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری میچیں بھی ہم اسی سٹیچ پیس کے بیچ میں ڈال دیں گے اچھا پیاس جب آپ نے ڈالنی ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پیاس میں پانی نہ ہو اگر آپ نے پیاس چوپر میں چوپ کی ہے تو وہ تھوڑی دیر اگر فرکھی رہے تو ویسے بھی وہ پیاس پانی چھوڑ دیتی ہے تو آپ نے پانی کو نچوڑ کے پھر یہ کباب کے میٹیریل میں ڈالنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سے چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے کباب بہت مزے کی اور خستہ بنیں گے بلکل نہیں ٹوٹیں گے اس میں تین عدد ہم نے انڈے ڈال لیے اگر آپ کا جو میٹیریل ہے بہت زیادہ ڈرائی لگ رہے آپ کو کہ اس کی صحیح طرح سے کباب نہیں بن رہے تو آپ انڈوں کو چار بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا میٹیریل جو ہے بلکل نارمل ہے اور جیسا ہمیں چاہیے تھا ویسے ہی بنائے تو ہم اس کے بیچ میں تین عدد ہی انڈے ڈالیں گے اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور ٹپی دیتی چلوں کہ اگر آپ کا میٹیریل تھوڑا پتلا ہو گئے چنی کی دال بہت زیادہ گل گئی ہے تو آپ اس میں ایک سے دو بریٹ کے پیس بھی ہاتھ سے توڑ کر اور وہ مکس کر دیں گے تو آپ کے کباب ٹوٹیں گے نہیں اس کی بائننگ بہت اچھی ہو جائے گی تو اچھے سے آپ نے اس سارے میٹیریل کو مکس کر لینا اس کے بعد ہم اس کے کباب ریڈی کریں گے اس کے علاوہ ایک اور ٹپی ہے کہ اگر میٹیریل پتلا ہو گئے اور آپ کے پاس پریٹ نہیں ہے زیادہ پتلا نہ ہو آپ نے ذرا پانی خیال سے ہی ڈالیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میٹیریل کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں بغیر ڈھکن کے رکھ دیجئے تو اس سے بھی اس کا پانی خود بغیر ڈرائے ہو جاتے ہیں اب یہ ہمارا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو چکے اور اب ہم اس کے کباب بنا رہتے ہیں کبابوں کے لیے آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں لینا ہے پہلے اس کا بال ریڈی کرنا ہے ایک ٹائٹ سا ہاتھوں سے پریس کر کر کے اس کے بعد آپ نے ہتھیلیوں کی مدد سے اس کو کباب کی شیپ دے دینی ہے یہ دیکھئے آپ نے اس طرح سے جب اس کا ٹائٹ سا بال بنا لیں گے اس کے بعد اس کو جب پریس کریں گے تو یہ بالکل راؤنڈ سا بن جائے گا یہ دیکھئے دہنا آپ اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے کریں گے تو یہ کباب بلکل خوبصورت سا کباب آپ کا ریڈی ہے کباب کی کنارے ہمیشہ تھوڑے پتلے ہوتے ہیں اور بیچ میں سے کباب تھوڑا اوبرا ہوا ہوتے ہیں تو یہ آپ تیلی کی مدد سے جب اس کو بنائیں گے تو اسی طرح کا ہی کباب ریڈی ہوتا ہے کنارے آپ نے اس کے پریس کر کے تھوڑے سے درمیان کی نسبت باریک بنانے ہیں اب ہم لے لیں گے ایک بڑی سائز کی ٹری یا پلیٹ اور اس کی بیچ میں بچھا دیں گے ایک شیٹ اور سارے کباب ہم اس کے بیچ میں ریڈی کر کے رکھ دیں گے اور اس شیٹ کو دوبارہ سے ہم اس کے پر کور کریں گے پلاسٹک شیٹ کو تاکہ ہماری جو سیکنڈ لیئر ہم اس کے پر بچھائیں تو وہ آپس میں چپ کے نہیں تو اس طرح سے اس کو فریس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کی شیٹ کو کر دیئے دوبارہ سے اس کے پر ڈبل اور اس کے پر ہم نے دوسری لیئر بھی کبابوں کی لگا دیئے یہ دیکھیں تین ہم نے لیئر ایک دوسرے کے پر لگائی ہیں اور ابھی بھی ہمارا تھوڑا میٹیریل بچا ہوئے اس کے ہم نیکسٹ ایک اور لیئر اس کے پر بنا کر ریڈی کر کے میں آپ کو سارے دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو کس طرح سے فریس کریں گے اور جب ہم اسے فریزر سے نکالیں گے تب بھی یہ بالکل زبردست ہمارے فرائے ہوں گے یہ دیکھیں جی سارے کباب ہمارے ریڈی ہیں ہم نے اس کو شیٹ سے کور کر دیا اوپر سے بھی اور اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اور فریز ہونے کے بعد میں آپ کو اس کو فرائے کر کے دکھاؤں گی کہ اس کی کیا لکھ آتی ہے یہ دیکھیں جی تقریباً ایک ہفتہ گزر چکے ہیں اور یہ کباب ہمارے اچھے سے فریز ہو چکے ہیں تو میں آپ کو فریز ہوئے کباب اس لیے فرائے کر کے دکھاؤں گی کہ آپ کو پتا چلے کہ اگر ہم سیف کرتے ہیں کبابوں کو تو تب بھی یہ اسی طرح کہ ہی خستہ کباب کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے آپ کو فریز کیے ہوئے کباب فرائے کر کے دکھا رہی ہوں ایک پین لے لیں گے اور اس کے بیٹ میں آئل ڈال لیں گے ہم نے اس کو ڈیپ فرائے کرنا ہے ہمیشہ جب آپ فریز کریں کبابوں کو تو اس کو ڈیپ فرائے ہی کریں اس سے یہ خستہ بنتے ہیں میڈیم فلیم پہ آپ نے اسے فرائے کرنا ہے جب آئل کرم ہو جائے تو ہم کبابوں کو ڈال دیں گے پہلے ایک سائٹ سے جب یہ کباب ریڈی ہو جائے ہیں تو آپ اس کو پلٹ دیجئے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو جب ریڈ کر لیں گے ہمیں بہت زیادہ ڈال کلر نہیں چاہیے خوبصورت سا ہمیں ریڈ کلر چاہیے گولڈن کلر چاہیے تو جب وہ اس ٹائپ کے کباب ہمارے بن جائیں تو ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں یہ میں ڈیپ فرائے کر دکھا رہی ہوں آپ کو یہ فریز ہوئے کباب ہیں بلکل نہیں ٹوٹ رہے اور اس کی فائنل لک بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور جب کبھی کچھ نہ ہو ناشتے میں کھانے کے لیے یا کبھی بھی آپ نے کباب نکال کے فرائے کرنے ہو چائے کے ساتھ سرف کرنے ہو تو ایزیلی اسی طرح سے ہی فریزر میں سے نکال لیے اور ان کو ڈیپ فرائے کر لیجئے یہ دیکھیں جی کباب ہمارے ریڈی ہیں اب ہم ان کو سرف کریں گے رائتے کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ یہ چک کیجئے جی کہ کیا ان کی فائنل لک ہے کتنے خستہ یہ کباب ریڈی ہوئے ہیں اور آپ بھی اسی طرح کے کباب بیف کباب گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو ایسی ہی فولو کرنا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے فرینڈز این فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریسپی میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ